بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب القضاء میں سے باب التحکیم شروع فرما رہے ہیں اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسنف علیہ الرحمن اس باب میں چار بنیادی باتیں ذکر فرمائیں گے سب سے پہلی بات وہ شروع تو تحکیم ہے یعنی دو متخاصمین اگر کسی تیسرے شخص کو اپنے لئے حکم بنانا چاہے تو اس کی کیا شرائط ہیں پھر اس حکم کے فیصلہ کرنے کی کیا شرائط ہیں تو شروع تو تحکیم پر سب سے پہلی بحث ہوگی اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر الرجوع آنی تحکیم اگر متخاصمین میں سے کوئی ایک تحکیم سے رجوع کرے پہلے امادہ ہو پنچائیت بنانے پر پھر اس کے بعد اس سے رجوع کرنا چاہے تو اس سے متعلق بیان ہوگا کہ رجوع کا اختیار اس سے ہے یا نہیں کس وقت تک ہے اور کب تک نہیں اور تیسرے نمبر پر امزا القاضی التحکیم پنچائیت کا فیصلہ پھر حکم کا فیصلہ قاضی برقرار رکھے گیا نہیں اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ فرمائیں گے اور پھر چوتی بہت جو ہے التفریع والا شرط الرابع جو شروع تحکیم میں چوتی شرط ہو ہے اس پر ایک تفریع مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے عزیز طلبہ شروع تحکیم چار ہے یعنی دو متخاصمین اگر کسی تیسے شخص کو اپنے درمیان کسی معاملے میں حکم بنائے فیصلہ کرنے کے لئے تو اس کی چار شرائط ہیں سب سے پری شرط رضا الفریقین کہ دونوں فریقین اس پر خوش ہوں دوسری شرط الحکم بے احد طرق القضائی حکم جو فیصلہ کرے گا وہ قضاء کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہو اس سے باہر نہ ہو تیسری شرط قون القضیت غیر القضایہ الثلاثت المذکورہ گزشتہ سبق نمبر چیتر میں جو قضایہ کا ذکر ہوا اور تین قسم کے یہ اس کا یہ فیصلہ ان تین فیصلوں کے علاوہ ہو اس لئے کہ اس طریقے سے فیصلہ کرنا درست نہیں اور چوتی شرط وہ اہلیت القضائی وہ قضا کا اہل ہونا ہے تو عزیز طلبہ جب آپ یہ خلاصت سمجھ گئے تو اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں حکم رجلاً لیحکم بينوما فحکم ببینة او اقرار او نکول في غیر حد وقواد وذیت على العقلته صح لو صلحاً المحکم قاضياً ولكل من المحکمين ان يرجع قبل حكمه فان حکم لزمهما وامزل قاضی حكمه ان وافق مذبه وان لا ابطله وبطل حكمه لابوه وولده وزوجته كحكم القاضی بخلاف حكمه علیہم یہ باب ہے باب التحکیم تحکیم یہ باب تفعیل کا مزدر ہے حکم ویحکم التحکیم اس کا معنی آتا ہے کسی کو فیصلہ مقرر کرنے کے لیے یہ تحکیم بھی چونکہ قضاء کے فروعات میں سے ہے اس لئے مسننف علیہ الرحمن نے کتاب القضاء ہی میں اس کا ذکر فرمایا قضاء کے جمل احکام بیان کرنے کے بعد البتہ قضاء وہ قاضی جو فیصلہ سناتا ہے وہ عام ہوتا ہے متخاصمین اور ان کے علاوہ سب پر وہ لاغو ہوتا ہے جبکہ تحکیم کی صورت میں پجائیت کی صورت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف متخاصمین کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو ان سالس کو حکم بنانے پر راضی ہوئے تھے ان کے علاوہ پر وہ فیصلہ جاری نہیں ہوتا تحکیم عزیز طلبہ یہ شرعان ثابت ہے اگر کوئی شخص عدالت کی چکر نہیں لگا سکتا فریقین صلح بھی کرنا چاہتے ہیں اور عدالت کی چکروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو اختیار ہے کہ علاقے کے دو یا تین یا چار معزز لوگ یا ایک ہی معزز شخص کو اپنا نائب مقرر کر لے اپنا حکم مقرر کر لے اور وہ ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ سنا دے اور اسی فیصلے کو وہ سرخم تسلیم کر دے اس کو تحکیم کہتے ہیں اور اس طریقہ کار کو پجائیت کا فیصلہ کہا جاتا ہے اس لئے فرماتے ہیں یہ جائز ہے اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سنت رسول اور جماع امت سب سے ہیں کتاب میں اللہ رب رب رضی ترشاد فرماتے اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور تفریق کی صورت تک نوبت پہنچے تو ایک حکم عورت کی طرف سے اور ایک حکم مرد کی خاندان سے مقرر کر دے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے تاکہ باہم اتحاد اور اتفاق پیدا ہوں اور سنت سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن قرائزہ جو یہودی تھے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تھا اور وہ ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنانے پر راضی ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بنا کر ان کے درمیان بیجا چنانچہ انہوں نے اس پر فیصلے کیا اور اسی پر تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اجمع بھی ہے تحکیم کا رکن وہ ایسا لفظ ہے جو تحکیم بنانے پر دلالت کرے کسی بھی زبان کسی بھی قسم کا لفظ جو عرف عام میں تحکیم پر دلالت کرتا ہو تو یہ اس کے لئے رکن ہے اور خاف کے کسرہ کے ساتھ جو ہے وہ حاقل ہو بالغ ہو آزاد ہو مسلمان ہو بس جی اور محکم کے لئے جس کو حکم ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس میں قضاء کے صلاحیت ہو اور قضاء کے جو شرائط ہے وہ اس میں پائے جائے تو فرماتے باب تحکیم یہ باب ہے باب تحکیم حق جی عزیز صلاحیت فرماتے حق اما اگر دو آدمیوں نے کسی ایک شخص کو حکم بنا دیا تاکہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے حق اپس شخص نے فیصلہ کر دیا ببین تین گواہوں سے اوی قرار یا اقرار سے انکول یا قسم سے انکار کی صورت میں فی غیر حد وقواد ودیت ان اصال میں کہ وہ فیصلہ حد قیساز اور دیت اللہ کے علاوہ دیگر معاملات میں ہو صح تو اس کا فیصلہ درست ہوگا تو سب سے پہلی شرط بیان ہوئی کہ حق اما رجل ان دو آدمی باہم رضا مندی سے خوشی سے کیا کر لے کسی تیسرے شخص کو فیصل بنا دے دوسری شرط ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے طرق قضاء سے قضاء کے جو طریقہ ہے فیصلہ کرنے کے گواہوں سب سے پہلے گواہ طلب کرے گواہوں کی گواہی سن کر پھر فیصلہ سنائے اگر گواہ نہیں ہے تو مدالے کے اقرار کروائے اگر وہ اقرار کرے تو اس پر فیصلہ کرے اگر اقرار نہیں کرتا تو قسم دلوائے قسم سے انکار کرے تب فیصلہ کرے تو اس صورت میں پھر اس کا یہ کیا ہوا فیصلہ یہ درست ہوگا اور فرماتے ہیں کہ تیسری شرطی ہے یہ فیصلہ ان تین قسم کے معاملات میں خدود میں قصاص میں اور دیت علی العقل میں اس لیے نہ ہو کہ اس حکم کا فیصلہ نافذ ہوگا صرف فریقین پر اور اس صورت میں فریقین جو ہے وہ ایسا ایسے معاملے میں تیسری کو اپنا حکم بنا سکتے ہیں کہ جس معاملے میں اس کا فیصلہ ان پر وہ صادر کرنے پر قادر بھی ہو اگر اپنے فیصلے صادر کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو ایسے معاملے میں وہ تیسری شخص کو حکم نہیں بنا سکتے تو حدود قصاص اور دیت عقلہ یہ قاضی اور وقت کا حاکم ہی عقلہ والوں پر نافذ کر سکتا ہے حدود و قصاص یہ نافذ نہیں کر سکتا اس لئے ایسے معاملات میں اپنا حکم بھی نہ بنائے تو اس لئے فرمایا کہ یہ فیصلہ اس کے حدود قصاص اور دیت اللہ عقلہ میں نہ ہو اگر ان معاملات میں تو پھر صورت میں اس کا یہ فیصلہ کیا ہوا درست نہیں ہوگا فرماتے اس کا یہ فیصلہ درست ہوگا یہ چوتی شرط بشرت کہ محاکم فیصلہ کرنے والا جس کو انہوں نے حکم بنایا ہے اس میں قاضی بننے کی صلاحیت ہو وہ اہل ہو قاضی کے اور قضی کا قضات کا اہل وہی ہے کہ جو شہادت کا اہل ہو اگر یہ اہلیت اس میں پائی جائے تک اس کا یہ فیصلہ درست ہوگا تو فرماتے حکم آراج علی احکم اقرار سے او نکول کی صورت میں فغیر حد وقو ودیت ان العقل تے کہ وہ حدود قصہ سعودی تلاق علی کے علاوہ دیگر معاملات میں تلاق ہے بے ہے نکاح وغیر ذال صح تو اس کا یہ فیصلہ درست ہوگا لَو صلوح المحکم قاضی بشرت کے قاضی بننے کا وہ محکم اہل ہو وَلِكُلِّ مِنَ المحکمين اَيَرْجَ قَبْلَ حُکْمِهِ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری بحث ذکر فرما رہے ہیں شرائط کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد وہ بحث یہ ہے کہ محکمین جو تیسرے شخص کو فیصلہ بنانے پر راضی ہو گئے تھے اگر ان میں سے ایک رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے لیکن جب پنجائیت فیصلہ سنا چکی تو اس کے بعد پھر رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا محکمین میں سے ہر ایک کو اختیار ایر جا قبل حکمی ہی کہ وہ فیصلہ سنانے سے پہلے پہلے رجوع کر لے تحکیم سے فَإِن حَاکَمَ لَزِمَهُمَا اگر محکم نے فیصلہ سنا دیا ان دونوں کے لازم ہو جائے گا وَأَمْزَ الْقَاضِ اب یہاں سے تیسری بحث بیان فرما رہے ہیں کہ محکم کوئی عام آدمی نہیں ہے جب پنجائیت مقرر ہوگی اور لوگوں نے اس کو فیصلہ بنانے کے لئے مقرر کر دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ قاضی بھی اس کے فیصلے کو برقرار رکھے گا یعنی یہ تیسری بحث امزاو القاضی التحکیم اس محکم کی کیوے فیصلے کو قاضی برقرار رکھے گا بشرت کہ وہ اس کے مذہب کے خلاف وَأَمْزَ القاضی حُکم اور قاضی جاری رکھے اس فیصلے کو اگر یہ مذہب کی موافق ہو وگنہ اگر مذہب کی خلاف تو پھر اس کو برقرار رکھنے میں کسی قسم کا فائدہ نہیں بلکہ اس کو وَإِلَّا عَبْتَلَهُ اس کو باطل کر دیں وَبَطَلَ حُکم لِأَبَوَيْهِ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چوتی شرط پر تفریح فرما رہے ہیں کہ بشرت کہ وہ جو محکم ہے وہ قاضی بننے کا اہل بھی ہو تو قاضی بننے کا اہل اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اپنوں کا خیال فیصل میں رکھ عدل و انصاف سے کام لے تو اس لئے فرماتے ہیں وَبَطَلَ حُکم اور محکم کا کیا ہوا فیصلہ لِأَبَوَيْ اپنے والدین کے حق میں اپنے اولاد کے حق میں اپنے بیوی کے حق میں کا حکم القاضی قاضی کی فیصلے کی طرح ہے یعنی یہ نافذ نہیں ہوگا باطل ہوگا ہاں اس میں کے حق میں کیا لیکن حق ان کا نہ ہو دوسر اور وہ ظلم ہوا ہو فیصلے میں بے انصاف ہوئی ہو تو فرماتے اس صورت میں پھر اس کا یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا وَبَطَلَ حُکم ہو اور اس کا فیصلہ باطل ہوگا لے اب اپنے والدین کے حق میں کی ہوئی فیصلہ اور اولاد نافذ ہوگا اس لئے کہ اس میں کسی قسم کا اشتباہ یا وہ نہیں ہے تو عزیز طلبہ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابو تحکیم شروع کی بابو تحکیم میں تین ابحاظ ہم نے پڑھے سب سے پہلی بحث تحکیم سے متعلق تھی جس کی ابتداء حق رجولن سے ہوئی دوسری بحث جو تھی وہ رجوع عن تحکیم سے متعلق تھی جس کی ابتداء والے کل من المحاکمین ایر جی قبل حکم سے اور تیسری بحث جو ہے وہ امزا القاضی تحکیم سے متعلق تھی اور چوتی بحث جو ہے وہ ایک تفریح ہے تین شرائط میں سے چوتی شرائط پر تو عزیز طلبہ آپ تلہم رحمی وناصر وامین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين